کائنات کا مرکز یہ گھرانہ اور اس گھرانے کا مرکز فاطمہ زہر میری اور آپ کی سعادت وندی ہے کہ ہم اور آپ بی بی کے محبوں میں ہیں سیدہ کا ہم پر کرم ہیں کہ ہم بی بی کے دروازے پر بیٹھے ہیں سیدہ کے خصائص میں خصائص کا جب لفظ استعمال ہوگا تو یعنی جو مختص ہو کسی ذات کے ساتھ اس میں کوئی اور شریک نہ ہوگا اسے خصائص کا عنوان دیا جاتا ہے خصائص مصطفیٰ کچھ ایسے کمالات ہیں جو سرکار سے مخصوص ہیں خصائص امیر محمدین کچھ ایسے خصائص ہیں خصوصیتیں ہیں جو امیر محمدین سے مخصوص ہیں اسی طرح خصائص زہرہ جو سیدہ زہرہ سے مخصوص ہیں چار چیزوں کا علم میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے ہم چار عنوانوں میں چار موضوعات میں چاہل رہیں گے کہا گیا ہے بہر کرو تو بچوں کرو اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا جیسے ماں کے شکم میں بچے کو دنیا کا علم نہیں ہوتا جیسے دنیا والے کو قبر کا علم نہیں ہوتا تو یہ جو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہو رہا تو وہ یہ کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں دودھ پیتے بچے کو جنسی معاملات کے بارے میں کتنے ہی سمجھاتے رہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو پچاس ہزاروں مثالیں ہیں کیونکہ وہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے شکم میں بوجود بچے کو دنیا کے بارے میں کتنے ہی بتاتے رہے وہ نہیں سمجھے گا وہ اہل نہیں ہے قابل نہیں ہے اس کے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں آئیمہ اہلِ بید بھی دیکھ کر بات کرتے تھے ہر ایک سے ایک عمومی ان کا خطاب ہوتا تھا سب کے لیے اور پھر وہ سب میں سے دس کا انتخاب کرتے تھے پھر دس میں سے بھی چار پانچ کا انتخاب کرتے تھے پھر ان چار پانچ میں سے بھی ایک کا انتخاب وہ جو ایک ایک کر کے آئیمہ نے منتخب کیا ان کو اصحابِ اجمع کہا جاتا ہے وہ اٹھارہ لوگ ہیں آئیمہ کے آئیمہ سلوات پڑھنے درہا محمد مالک ہے ہر ایک سے ہر بات نہیں کی ہے اہلِ بید نے وہ اٹھارہ اصحابِ اجمع جو ہیں ابو وسیر اس میں ہیں مومنِ تاقھ اس میں ہیں حشام اس میں ہیں زکریہ ابن آدم اس میں ہیں بشارِ مکعی اس میں ہیں سلمانِ فارسی اس میں ہیں مغداد اس میں ہیں مزیفہِ یمان اس میں ہیں وہ جو اصحابِ اجمع ائیمہ کے خاص لوگ ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ اہل نہیں ہوتا نا مولا رضا ابا سلطِ حرابی جب مولا تشریف فرمائے تو حضرت نے ایک جواب دیا باہر نکلتے وقت ہوا سلط نے جوکیاں سیدھی کی اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس دروازے پہ جو جتنا جھکتا ہے نا اسے اتنا ہی ملتا ہے اکڑنے والے کا تو گزری نہیں ہے اکڑو کا تو کوئی گزری نہیں ہے یہاں تو جو منکسر ہوگا خاکسار ہوگا جھکنے والا ہوگا اس کو کچھ مل جائے گا اور جو اکڑنے والا ہوتا ہے وہ مجلس میں آتا بھی نہیں ہے مجلس میں تو بیٹھنے کے لیے فرش ہے نا پہلا سبق مجلس سے اعزا کا یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرو ذات کی نفی پہلا سبق ہے مجلس سے ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھیں مولا علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئیں سلوات پڑھیں گے محمد وعالی مجلس سے اعزا کا فرش اعزا کا محفل کا مجلس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی ہم دنیا کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے کوئی ممکن ہے فلاں گاڑی میں آیا ہو میں بھی دیکھ کر رہا ہوں پارکنگ ماشاءاللہ چھوڑی گاڑیاں کھڑی ہیں جب ہم آ رہے تھے تو لظر آ رہا تھا کہ لوگوں کی تعداد گاڑیاں بتا رہی تھیں تو کوئی کیسے آیا ہوگا کوئی کیسے آیا ہوگا تو یہ سب اپنی اپنی گاڑیوں کو وہاں چھوڑ کر آئیں اپنی جوتیوں کو چھوڑ کر آئیں تو ذات کی نفی مجلس کا پہلا پیغام تو بس یہاں بیٹھ کر بھی اچھا میں تو اپنے بچوں جوانوں سے کہتا ہوں جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو با وضو بیٹھا کرو یہ نماز عشق بغیر طہارت کے ادا نہیں ہوگی اور جب بدن کی طہارت ہمارے ثابت ہو جائے ظاہر ہو جائے تو خود بخود پھر روحانی طاقت روحانی طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے تو بات یہ تھی کہ خاک ساری ان کے ساری توازو جھکنا جھک کر بات کرنا احترام دینا دوسرے کو یہ بڑا پیغام ہے اس مجلس عزا کا مجھے تو تکلیف سی ہو رہی ہوتی ہے خود بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیواریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دعویٰ نہیں ہے لیکن تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب کبھی یہ لہجہ سننے کو ملتا ہے نا تم ہمیں جانتے نہیں ہوں ہم کونے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہونے کی تو علامت ہے چھوٹے چھوٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تم ہمیں جانتے نہیں ہم کونے وہ اکیس میں کی ریٹ کے افسر ہے وہ ستر میں کی ریٹ کے افسر ہے وہ فلان جگہ ڈائریکٹر وہ فلان جگہ سفیر وہ جگہ فلان جگہ وہ ججز وہ افسران وہ زمیدار وہ وڈیرے وہ چودری ہمیں جانتے نہیں ہوں جب بھی کوئی میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے توسط سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے مجھے نہیں پتہ لائف جاری ہے نہیں اگر لائف بھی جاری نہیں جاری تو جائے گی پوری دنیا کو پیغام عرض کر رہا ہوں سب جو سنیں گے ان کو بتا رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی یہ کہنا یا کہتے ہوئے آپ کسی کو سنیں وہ یہ کہہ رہا ہوں تمہیں جانتے نہیں ہم کونے تمہیں جانتے نہیں ہم کونوں تو پہلے تو آپ اسے دیکھ کر کہاں گا تو خود نہیں جانتا کہ سلمات پڑھیں محمد وعالی کیا رکھا ہے ان باتوں میں کیا رکھا ہے انسان اپنے آپ کو میں فلاں ہوں شیطان چٹکیاں پڑھ رہا ہوتا ہے بتاؤ تم کون ہو یہ شیطان ہے وہ معصومین فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات کی نفی کرو مولا حسین فرما رہے ہیں من کانا بادلن فینا فر یر حیمانا جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے گی امام کا قافلہ رکا تو نہیں ہے بھئی کربلا کا قافلہ رکا نہیں ہے کربلا کا قافلہ جاری ہے حسین کا قافلہ جاری ہے جی تو ہمیں اپنے آپ سے ہاتھ اٹھانا ہے بات اتنی ہے کہ یہ کرم ہے ہمارے اوپارے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے جاہل رکھا ہے چار چیزوں کا علم مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا قیامت کب آئی گی توجہ ہے قیامت کب آئی گی ہمیں نہیں بتا پکار رہی ہے قیامت پکار رہا ہے قرآن کہ قریب ہے قریب ہے چودہ سو سال پرانا تو قرآن ہے چودہ سو سال سے تو قرآن کہنا ہے قریب ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئی گی ہمیں قیامت کی آمد کا علم نہیں ہے ہمارا موضوع بھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے قیامت کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے قیامت کب آئی گی دوسرا علم جو ہمیں حاصل نہیں ہوگا توجہ چاہو گا وہ ہے ولادتِ آئیمہ کا حال سبان اللہ ولادتِ آئیمہ کا حال ایک لمحے پہلے بہار آئیں حکیمہ خانتون کہنے لگیں وہاں تو آثارِ حمل نہیں ہے خواتین کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو بیوی حکیمہ خانتون بہار آئیں اور اکاہائمہ میں اسکری سے کہ وہاں تو آثار نہیں ہے ولادت کے تم نے تو مجھے بلائیا ہے کہ تمہارے بچے کی آمد ہے تمہاری زوجہ کی میں مدد کروں تو میں آئے ہوں اگر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو میرے مولا مسکرائے حضرت نے فرمایا یہ عمرِ الٰہی ہے آپ جائیے جا کر مدد کیجئے گواہ بنانا تھا نا پھر بیوی واپس جو پلٹ کے گئیں بس آئیں ہیں بات کر کے واپس گئیں ہیں تو کیا دیکھا سجدے میں نونحال بچہ ہے میرے مولا ہم سب کے امام آخر سجدے کی حالت میں سلوار پڑھ لیں مولا کے احوالِ ولادتِ عیمہ کا ہمیں نہیں پتا تیسرا علم جس کو ہم نہیں جان سکتے ہمیں نہیں پتا وہ ہے شبِ قدر کیا ہے ہمیں کیا پتا کہ شبِ قدر کیا ہے ہم شبِ قدر کے بارے میں نہیں جانتے کہ شبِ قدر کیا ہے اور چوتھی چیز جس کے بارے میں میں اور آپ آجز ہیں وہ ہے عظمتِ زہرہ ہم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے محمدِ جنابِ سیدہ براندر سلوار اللہ حمدِ صلی اللہ حمد علی محمد توجہ فرما لیے آپ نے میڈیکل دنگ ہے طبی دنیا پریشان ہے سائنسی علوم پریشان ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے شریعت کہہ رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور فوراں وہ نماز پڑھیں وہ کچھ مدت تک نماز سے روکی جاتی ہے وہ چالیس چلے والے والا تو ہندوستانی مسئلہ ہے اچھا ہے خواتین سننی ہیں جا کے ذرا اپنی اصلاح کریں چلہ نہیں ہے کوئی شریعت میں چالیس دن تک خاتون آئی نہیں رہی نماز ہی نہیں پڑھ رہی نمازیں قضا کر رہی ہیں چلہ نہیں ہے ہمارے ہاں شریعت میں کوئی چلہ نہیں ہے تین دن زیادہ سے زیادہ دس دن دس دن کے بعد وہ علیت کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے جس سے نماز سے روکا گیا ہے پھر اگر وہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے احکامات علیہ دہ ہیں نماز ہے اس میں اس کے احکامات علیہ دہ ہیں کہ مثلا سارے دن میں ایک دفعہ غسل کرنا ہوگا جی لہٰذا یہ جو ہمارے چلے کا لفظ ہے یہ چلہ ہندوؤں کے آئے ہیں ہم کیونکہ متاثر ہیں نا تو جا کے اسلح کریں اپنی ہمارے ہاں کوئی چلہ واللہ نہیں ہے شریعت میں کوئی چلہ نہیں ہے بہت ہے تو دس دن کا حریص ہے بس زیادہ سے زیادہ دس دن کا ہے مگر یہ تو تیہ ہے کہ کوئی دنیا کی خاتون بچے کی آمد کے فوراں بعد نماز پڑھے یہ ممکن نہیں ہے یا کہ یہ بچے کی آمد نہیں ہوئی یا کہ یہ بچے کی آمد ہوئی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کائنات میں واحد بھی بھی ہے یہاں امام حسن کی آمد ہوئی ہے نماز زہر پڑھ کے بتا رہی ہے جس کے ہاں نجاست کا گزرنا ہو اسے فاطمہ کہا جائے موسیقا موسیقا